چھترپر جلے کے بکسوہا کے جنگلوں میں پاشان کالین درلو شیلچتر ملے ہیں ان ادبوت شیلچتروں کے چلتے یہ جنگل اور یہ علاقہ پورے بھارت میں اپنی نئی پہچان بنا رہا ہے دیکھئے ہماری یہ خاص ریپورٹ پنہ راشتی ادیان سے لگا چھترپر جلے کا بکسوہا چاروں طرف سے گھنے جنگلوں سے گھرا ہوا ہے ان جنگلوں میں ملے شیلچتر بکسوہا کی ایک الگ تصویر دیش کے سامنے رکھ رہے ہیں پاشان کالین شیلچتر ملنے سے پورا تاتک وشہ سے چڑھے اتحاس کاروں کے لیے یہ چھتر آکرشن کا پرمکھ کے اندر بن گیا ہے بھارتی پورا تتویوہا کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بکسوہا کے جنگل کے شیلچتر پاشان ہی اسے سمبندت ہیں چونکہ یہ ٹائٹل سے ہی پتا چلتا ہے کیونکہ یہ پراغے اتحاسک ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاشان کالین ہیں یہ اور پاشان کال میں مت پاشان کال کے ہیں یہ کیونکہ اتنی پراجین تا مانو کا جو ایک ڈبلپمنٹ کیا جو ایک سسٹم رہا ہے اس کڑی کا پہلا روپ ہے پاشان کال اور اس سمیں یہ عادی مانو جنگل میں رہتا تھا اور اپنے جہاں پہ ان کے شہلاس رہے ہیں ان گفاؤں پر یہ اس طرح کی پینٹنگ کرتا تھا کیونکہ پینٹنگ ہی ایک ایسا مادھیم تھا جو کمیونکیشن کا سادن ہے اور ایجوکیشن کا بھی ایک سادن تھا آنے والی پیڑی کو سمجھانے کے لیے کہ کس جانور کا شکار کرنا ہے کس جانور سے ڈرنا ہے کیسے شکار کرنا ہے وہ سب شکار کے ہی درش ان شہل چتروں میں ہم کو دکھائی دیتے ہیں پاشان کالین شہل چتر اکیلے بکسوہ کے چنگل میں ہی نہیں ابھی دو چھتر برجے لے کے ویوین بلوکس میں پائے گئے ہیں جیسے مونہ سیہ جٹا شنگر دیورہ امبہ پانی ناچن کورہ پتریہ ہاتھی چٹہ سہید بکسوہ کے ڈیمر کواں بھیمگڑ میں بھی اس طرح کی پاشان کالین شہل چتر پائے گئے ہیں یہ ایک لمبی شنگلہ ہے اور کین ندی سے لگے ہوئی چھتر میں یہ ادھک تر پائے جا رہے ہیں اس پینٹنگ کے بارے میں یہ ایسا انمان لگایا جاتا ہے یہ آدمیوک کی پینٹنگ ہے کیونکہ اس میں اس سمجھ کے جو اوجار ہیں وہ اوجار پتھروں کے اوجار ہیں اور پتھروں کے اوجار سے یہاں پر جھگڑا کرنا آپس میں اس کے علاوہ آخیٹ جس کو ہم شکار کہتے ہیں شکار کرنا بھی انہی اوجاروں کے دوارہ بتایا گیا ہے اور اس کے علاوہ کبھی کبھی منورنجن کے طور پر نت کرتی ہوئی یہ پینٹنگ سے نت کے اولاس میں اچھلنا نت کرنا یہ بھی یہاں پر ہم کو پرلکشت ہوتا ہے بکسوہا گھنے جنگلوں کی بیچ بسا گوا چھتر ہے اس کے جو ابھی کوروک پینٹنگ مجھے چنیالے کی نردیس پر بھارتی سربکشن بھاگ نے کام کیا ہے اس میں جو روک پینٹنگ کو سمالا گاؤں کے آس پاس پرابت ہوئی ہیں وہ پراغتہ سے کالین ہیں اور ان کا بہت پراشین ہیں اس میں جو چھتر ملے ہیں کچھ گیرو کے رنگ کے ہیں کچھ کالے رنگ میں بھی ہیں آدم رنگ میں کہتے ہیں اور اس میں چھتر جو ملے ہیں وہ چھتر سکار کے آدم عوستہ کے پراغتہ کے چھتر اس میں پرابت ہوئے ہیں بکسوہا کے جنگلوں میں ابھی تین بڑے شیل ملے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ بکسوہا کا جنگلی علاقہ پراشین کال سے مانو رہواز کر رہا ہے یہاں کے شیل چھتر پراغتے ہاسک پاشان کلا کے ہیں ان کی رشنہ کال چار ہزار عیسیٰ پورو سے دس ہزار عیسیٰ پورو تک مانا جا سکتا ہے پورا تابتک اتحان کے لیے ان شیل چھتروں کی خوج انشیتی ایک بڑی کامیابی ہے چھتر پر سے اپنو رشید خان کے ساتھ بیورو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز پوپال